مزور میرا سوال سورہ یسین سے تعلق رکھتا ہے اس میں ہے کہ اِذ ارسلنا الیہم اسنائن فکذبوہما فعززناہما بثالثن تو ادھر اسنائن اور سالس پر آپ اگر روشنی لانے پہلے یہ بتائیں کہ پلانے علماء کیا کہتے ہیں اس میں تو ہماری ہمارا جو قرآن شریف ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اس نائن میرے خلم میں ایسا یہ بتایا ہے اور سالس سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام قرآن کی آیت پوری پڑھیں کیا وہ لکھتی بات اس سے مجھے اس پر رشک مطلب ہے چاہیئے پتہ نہیں کیا ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی گواہی دینے والا کا ذکر حاصل نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام خود تو نہیں ہے وہ کوئی بیرونی شہادت ہے جو آپ کے تعیید میں پیش ہونے والی ہے وَيَتْلُوْهُ شَاہِدُ مِنْهُ کی آیت کو پیش ساتھ رکھ کر پھر ترجمہ بنے گا یَتْلُوْهُ شَاہِدُ مِنْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام خود تو نہیں جو اپنے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں اپنی گواہی دینے کے لیے اور اس کے پیچھے آنے والا ایک ایسا غزیم و شان گواہ ہے جو اس کے حق میں گواہی دے گا یہ دوسری آیت میں ہے یہاں بھی وہی مضمون ہے دلاصل کہ انکار کی صورت میں پیدر پی گواہی یا ظاہر ہوئی ہیں پس ان دونوں آیات کا چونکہ ظاہری باطنی جوڑ ہے دکھائی دے رہا ہے اس لیے ایک دوسرے سے مخالف نہیں ہو سکتی ایسا ترجمہ جائز نہیں جو ایک دوسرے سے متصادم ہو جائے پڑھیں اس سے پہلی آیت سے شروع کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَذْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا نَصْحَابَ الْكَرِيَتِ اِذْ جَاهَ الْمُرْسَلُونَ اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهُمْ اسْنَيْنِ فَقَذَّبُوهُمَا فَازَّذْنَا بِسَالِسٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُم مِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْنِ اِنَنْتُم مِلَّا تَقْزِبُونَ اس میں اس آیت کو گوبارہ غور سے سنیں قرآن کریم کا ایک بطن نہیں ہوتا کئی بطون ہوتے ہیں ایک اس سے یہ بطن ملتا ہے کہ ایسے لوگ جن کی طرف پہلے رسول ایک آیا اس کا انکار کیا پھر دوسرا ہے اس نے انکار کیا پھر خدا نے تیسرا بھیج کر ان کو اس سے معزز فرما دیا مگر سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کیا اسی قوم کی طرف آئے تھے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور حضرت عیسیٰ کیا اسی قوم کی طرف آئے تھے جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں کیا وہ رسول اللہ بنی اسرائیل نہیں تھے کیا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے رسول نہیں تھے اگر ان کے حوالے سے ترجمہ کرنا ہوگا تو اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ایک ایسا نبی آیا جس کا انکار ہوا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اس صورت میں موسیٰ کی خاطر اس کا ایک غلام بھیجا گیا اس کا بعد میں آنے والا بھیجا گیا اور پھر ان دونوں کو عزت دینے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یہ ترجمہ آپ کا دل قبول کرتا ہے یعنی بات ہی عنوان ہی حضرت موسیٰ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنوان نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کی قوم نے آپ کا انکار کر دیا پھر خدا نے ایک دوسرا بھیجا بنی اسرائیل نے اس کا بھی انکار کر دیا تب اللہ نے تیسرا بھیجا تاکہ موسیٰ کا انکار اور عیسیٰ کا انکار نہ ہو اور اب اس کی تقریبیت کی وجہ سے بنی اسرائیل کو موسیٰ کے پرگام کو ماننے پر مجور کر دیا جائے تیسرا آیا ہے وہ تو گواہ کے طور پر اور پہلے کو تقویر دینے کیلئے آیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آئے تھے کہ موسیٰ بھی ان کی گواہی دے اور عیسیٰ بھی ان کی گواہی دے اور یہی قرآن کریم کہتا ہے اس کی گواہیاں تم تورات میں بھی پڑھتے ہو انجیل میں بھی پڑھتے ہو نہ تو الٹ قصہ ہے اور پھر وہ آیت ہے پونے کالے پوری وہ تو ایسا رسول ہے اس سے پہلے بھی گواہ ہیں بعد میں بھی ہیں اور اس کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے جو مرکز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے اس آیت سے اس آیت کا تصادم کریں گے تو پھر قرآن کریم میں کہ یہ دعویٰ کہاں جائے گا اس میں کوئی تعدادی نہیں ہے اس لیے وہ آیت سمجھ آئے یا نہ آئے یہ الگ بحث ہے اگر نہیں سمجھ آئی تو تفاہث کریں تاریخ میں کن کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور بعض مفسرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک رسول بھیجا اپنا یعنی پیغامبر اس کا انکار ہوا پھر دوسرا بھیجا مگر یہ ساری بحثیں ایک علمی تفاہث ہے ایک علمی جستجو کے سوا کوئی حصیت نہیں رکھتی جب تک قطعی طور پر قرآن کے حوالے سے ثابت نہ ہو جائے دل مطمئن نہ ہو جائے کہ اس آیت کا جو بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں اس پر دوسری آیات گواہ کرنی ہیں اور وہ درست ہے اور تاریخ بھی اس کے حق میں گواہی دے اس لیے یہ اب وہ آیت سنیں دوسری یہ سورہ حود کی آیت نمبر اٹھارہ ہے فرمایا عوضو باللہ من الشیطان الرجیم افا من کانا علا بینتم من ربہی ویتلو ہو شاہد من ہو ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام انبر یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی واضح آیت ہے پڑھیں پھر ترجمہ سنایا میرے کو ترجمہ نہیں آتا ہم کے لئے افا من کانا علا بینتم من ربہی ویتلو ہو شاہد من ہو وہ وجود جو اپنے رب کی طرف سے بینا پر قائم ہو بہت عظیم روشن دلیل لے کے آئے یعنی قرآن کریم ویتلو ہو شاہد من ہو اور اس کا ایک گواہ جو اسی کا ہو اسی کی امت میں سے ہو اسی کا غلام اسی کا عاشق یہ مراد ہے یتلو ہو شاہد من ہو اس کی گواہی دینے والا جو اسی سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کے بعد آنے والا ہو کیا اس کا انکار کر دو گے جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب اس پر گواہ بن کے آئی تھی اسی خوشخبریاں دے رہی تھی تو ان آیات نے تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو مرکزی حیثیت میں پیش کیا ہے پہلوں کو بھی غلامانہ حیثیت میں گواہ دینے والا اور بعد میں والے کو بھی غلامانہ حیثیت میں گواہی دینے والا اس آیت سے کیا جوڑے اب نکانے ہیں وہاں حضرت موسیٰ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں ان کے انکار کی وجہ سے جب کچھ ہو رہا ہے اس لیے وہ جو ترجمہ ہے اگر ہماری تفسیروں میں بھی را پا گیا ہو تو غور طلب ہے اس پر نظر سانی ہونی چاہیے سمجھے ہیں زیادہ گہری نظر سے دیکھنا چاہیے اور اگر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمیں یہ اس میں ایک تضاد دکھائی دے رہے ہو سکتا ہے حضرت مصیم علیہ السلام نے اس پر قلم اٹھایا ہو تو اس میں ہر مسئلہ حل کر دیا ہوگا لازمان تو یہ ملوائیں دیکھیں یہاں ہمارے پسائیں کتابیں حضرت مصیم علیہ السلام کی تفسیر اس آیت کی نکال رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے 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 میں پڑھ دوں یہی ختم ہو گیا نا صحیح دفع یہی ہے اور کتنی گفتگوگوں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایسا ترجمہ کسی آیت کا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرنے والا ہو اور اس صورت میں پیش کیا جائے گویا کہ رسول اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ کو منوانے کی خاطر آئے تھے ایسے ترجمہ کو نہ مسلمان کی فطرت قبول کرتی ہے نہ انسانی عقل اس کو اس لیے قبول کر سکتی ہے کہ اگر اس کا دعویٰ رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ سب سے افضل اور سب سے سب امتوں کے لیے ہیں تو پھر امت موسیٰ کی خاطر صرف یہ کام کرنا یہ عقل میں نہیں آتا اس کے برعکس ایسی آیات ہیں قطع طور پر جہاں بالکل الٹا مضمون مل رہا ہے ربازے مل رہا ہے اس میں کسی شک کی گجائشی نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے لیے موسیٰ آئے تھے اور تورات میں وہ گواہی آج تک محفوظ چلی آ رہی ہے اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام جو آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے یطلو کا مطلب ہے پیچھے آنے والا مطابع نبی جو قرآن کریم میں سورہ نسان پیش ہوئی اس کے مطابع ہے بالکل من یوت اللہ والرسولہ سو مطی نبی کی خبر ہے جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور یطلو کا مطلب ہے تلاوت بھی کرتا ہے یعنی قرآن کو تلاوت کرتا ہے جس طرف بھی زمین کو لے جائیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امتی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کھل کر بیان کر رہی ہے وہ بعد میں آئے پیچھے پیچھے آئے وہ وہی قرآن پڑھے جو آپ پڑھتے تھے اور وہ گواہ بن جائے پس پیچھے آنے والا آپ کے یہ مسیح تو ہوئی نہیں سکتے پرائم مسیح نہیں ہو سکتے لیکن نئے مسیح ہو سکتے ہیں اور اس پہلو سے حضرت گوسا کے پیچھے آنے والا وہ مسیح اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پیچھے آنے والا یہ مسیح تو ساری گواہیاں اس آیت میں کٹھی ہو گئے ہیں یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اگر اس کے برخص کوئی اور شوائد ہے تو دکھائے جائیں اگر اس کے برخص کوئی اور شوائے آنے والا آپ کی موسیقی